چاہت ہوئی تیرے نام مجھے نہیں لگتا کہ ہرا کو زویا سے کوئی پرابلم ہوگی وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے جہاں تک میرا خیال ہے دنیا کی کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی اور اگر یہ غلط ہے تو پھر ٹریکٹیکل کر کے دیکھنا پڑے گا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں بھی دوسری شادی کر کے دیکھتا ہوں نہ تو میں زویا ہوں جو اپنے شوہر کی دوسری شادی ہونے دیں اور نہ ہی میری گوت خالی ہے سمجھے تم؟ ارے بابا ٹھیک ہے غصہ تو مت کرو مزاق کارا تھا آئندہ ایسی بات مزاق میں بھی مت کہنا نہیں کروں گا بھے اب میں جاؤں فریش ہو جاؤں ٹھیک ہے جائے آپ تینکیو موسیقی 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 ہلو میری مصطوع اسلام موسیقی کیا ہوا؟ تم نے فون نہیں کیا بیٹا موسیقی موسیقی ٹائم ہی نہیں مل رہا اچھا سب خیریت ہے نا ایسی کیا مصروفیت ہو گئی دراصل امی اشر کی بہن آئی ہوئی ہے کینیڈا سے تو بس انہی میں بیزی ہوں زویا کا سن کر آئی ہوں گی اپنے بھائی سے ملنے جی امی اچھا آپ یہ بتائیں علیزے کیسی ہے علیزے ٹھیک ہے بس اپنا ہومورک کرنے میں لگی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے اسے ہومورک کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا ہاں کہہ تو رہی تھی کہ ہومورک کرنے میں مشکل ہے خالہ ہوتی ہیں تو آسانی ہو جاتی امی میرے خیال سے علیزے کیلئے کوئی ٹوشن کا بندوبست کرنا چاہیے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے میں تمہاری علیزے سے بات کروں اچھا امی آپ علیزے سے میری بات میں بات کروائیے گا ابھی مجھے بہت سارا کام ہے مجھے کچن میں کام کرنا ہے چالو ٹھیک ہے تم اپنا گھر دیکھو میں تمہاری اس سے بات میں بات کراتی ہوں اچھے امی میں بات میں کال کروں گے دا حافظ اچھا چالو ٹھیک ہے اللہ حافظ ارہ ایرہ تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو مہا پتہ نہیں نوری کچن میں کیا کر رہی ہو امی میں دیکھ کر آئی ہوں وہ کام کر رہی ہے اچھا وہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے جی امی کہیے ایرہ میں جانتی ہوں کہ اشر تمہیں مسلسل نظر انداز کر رہا ہے دیکھو بیٹا تمہاری نند اور نندوئی آئے بے ہیں وہ لوگ اگر یہ سب کچھ دیکھیں گے تمہاری کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے اشر سے تم پہ کیا اثر پڑے گا امی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا دیکھو ہیرہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سارا سامان اشر کے کمرے میں شفٹ کرو وہ تو زویا کا کمرہ چھوڑنے والا نہیں ہے کم از کم تم ہی اس کے کمرے میں چلی جاؤ یہ اتنا آسان نہیں ہے امی اشر مجھے کبھی بھی زویا کے جگہ نہیں دیں گے تم نے وہ مثال تو سنی ہوگی نا کہ پتھر پہ اگر مسلسل پانی گرتا رہے تو آخر ایک دن اس میں سراغ ہوئی جاتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم اگر اس سے اپنی محبت جاتا ہوگی تو ایک دن وہ بھی پگل جائے گا امی آپ بھی تو اشر کو سمجھانے کی کوشش کریں اسے سمجھا چکے تو میں بتانا چاہ رہی ہوں میں نوری کو دیکھ لیتی ہوں کیا کھو رہی ہے وہ کچھنے نانو مجھے خالہ سے بات کرنی ہے خالہ سے میرے بیٹی کو کیا بات کرنی ہے مجھے ہومک میں پرابلم ہو رہی ہے اور کھل تیجر میرا ہومک چیک کریں گی میری ابھی تمہاری خالہ سے بات ہوئی ہے ان کے گھر مہمان آئے ہوئے وہ بہت مسروف ہیں ہم ابھی انہیں فون نہیں کر سکتے بعد میں بات کرا دوں گے میں تمہاری پھر میں ہومک کیسے کروں گی ابھی تم خود کوشش کر لو نا اپنا ہومک کرنے کی جو رہ جائے گا بعد میں خالہ سے پوچھ لے نا ابھی فیلال تم خود کر لو کچھ رہ جاتا ہے تو پھر بات میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بابا کو فون کر سکتے ہیں بارید کیا تمہیں کوئی کام ہے بارید ہلو ہلو اسلام علیکم بابا میں لیزے بات کر رہی ہوں جی بولو بٹا بابا مجھے ہومک پہ پر پرابلم ہو رہی ہے کیسی پرابلم بٹا بابا مجھے آج بہت سارا ہومک ملا ہے اور ہومک میں سے مجھے ایک کوشن نہیں سمجھ آرہا اچھا چلو بٹا فکر نہیں کرو میں آپ کے لئے کسی ٹیوٹر کا انتصال آم کرتا ہوں ٹھیک ہے بابا ٹیوٹر تو لگ جائے گا مگر مجھے آج ہی کام کمپلیٹ کرنا ہے پڑھنا نہیں تو مجھے سکول سے پنشمنٹ ملے گی اچھا چلو ٹھیک ہے آپ فکر نہیں کرو بابا ابھی آتے ہیں آ کر آپ کو ہومک کرواتے ہیں اوکے بابا اسے ہیلپ کرنے جا رہا ہوں اچھا سنو فرید کب تک ایسے چلے گا کبھی علیجے کو ہومک کروانے وہاں جاتے ہو کبھی اس کو سکول چھوڑنے وہاں جاتے ہو تم اس کو یہاں کیوں نہیں لے آتے تمہارے کہنے پر ہی تو میں اس کو اس کی نانی کے گھر چھوڑ کر آیا فرید میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ علیجے کو یہاں لے آؤ اور اب میں پہلے جیسی تو نہیں رہی ہاں یہ تمہیں جانتا ہوں تم کافی بدل گئی ہو لیکن کیا پتا کب تمہیں غصہ آجا اور تمہیں پر ہو جاؤ ایسے بھی علیجے تم سے بہت ڈرتی ہے اچھا ایسا کرتے ہیں میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں میں خود اسے سمجھاؤں گی کہ ہم اب دوست بن کے رہیں گے اور اسے یہاں لے آتے ہیں چلو ٹھیک ہے باروس میں بنا پہلے سے خود دوئے دونے ہوں بس میرے دونے ہوں مجھ کی جلو ہمتے دونے کی مختلف رمل آپ پہلے کی اللہ کا شکرہ باتے روز میں آپ پہلے ہیں رمشا کہہ رہی ہے کہ ہم علیزے کو یہاں واپس لے آئے تو بس اسی کو لینے جا رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا لیکن رمشا تمہیں علیزے کو واپس لانے کا خیال کیسے آیا ماما بات یہ ہے کہ فرید کا سارا دہان علیزے کی طرف رہتا ہے اور علیزے بھی تو اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ پاتی تو کیوں نہ ہم علیزے کو اس گھر میں واپس لے آئیں جیسے میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں علیزے کو بھی تو رائٹ ہے نا کہ وہ اپنے بابا کے پاس رہے کیوں بابا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا ہماری بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے رمشا ہم سب تو چاہتے ہی ہیں کہ علیزے ہمارے ساتھ یہاں رہے لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں بامی کہ پتہ نہیں علیزے کی نانی اس کو یہاں پر آنے بھی دیں گی یا نہیں فرید میں ساتھ چل رہی ہوں نا میں انہیں کنونس کر لوں گی تم پریشان ماں تو رمشا بیٹا تمہارے لاس ٹائم کے بہیویئر کی وجہ سے تھوڑا مشکل ہے اس کی نانوں کا ایمان جانا کہ وہ ہمارے ہاں کے رہے ہاں تو پھر آپ لوگ جائیں اور جلدی سے اسے واپس لے آئیں میرا خیل ہے ہم سب کو ساتھ چلنا چاہیے آپ بھی چلیں ای تنک مامی ٹھیک کہہ رہی ہے نہیں بیٹا نہیں میک گھنگوی بس آپ لوگ جائیں اور جلدی سے آ جائیں آپ چلو میں بس آریم جی آرمشا کلسوم آئی با جی جی با جی کلسوم ہم لوگ علیزے کو لینے جا رہے ہیں تم اس کا کمرہ اچھے طریقے سے ساف کر لینا ٹھیک ہے اچھا علیزے آ رہی ہے با جی یہ تو بہت اچھی بات ہے ہاں کلسوم علیزے واپس آ رہی ہے ہم آتے اوکے اللہ حافظ علیزے بیٹا کتابیں رکھ بھی دو کب سے پڑھ رہی ہو نانو بس ابھی بابا آتے ہوں گے مجھے یہ کوشن سمجھانے تو بیٹا جب تک نہیں آرہے جب تک تو رکھ دو بسے بھی دیکھو شام سے رات ہو گئی ہے جب وہ آئیں گے تو تمہیں سمجھا دیں گے جب تک تم کچھ کھا پی لو میری بابا آگئے بابا 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 آگئے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بابا آئے اندہ رہا لگتا آپ ہم سب کو کھٹا دے کر پریشان ہو گئی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے بہت اچھا لگ آپ لوگ کا یان امہ آپ آنٹی سے اور رمشا سے تو مل چکی ہیں پہلے آئیے ہیں علیزے کی نانی اور آپ لوگ تو مجھے جانتی ہوں گے میں کون ہوں ہاں ہاں کیوں نہیں آپ کو تو سب جانتے ہیں آپ تو بابا کی جان ہونا آپ لوگ بیٹھیں میں آپ لوگ لیے کھانے کا وقت اے نہیں پلیز آپ بیٹھیں کھانے کا وقت نہیں ہے بابا آپ مجھے کوشن سمجھا دیں جی بیٹا آپ کو بلکل سمجھا دیں گے لیکن گھر چل کر گھر چل کر کیا مطلب سائرہ بہن بات یہ ہے کہ علیزے کب تک استنا رہے گی علیزے کو فرید کی توجہ کی بھرپور ضرورت ہے صحیح کہہ رہی ہیں آپ لیکن فرید پہلے بھی علیزے کو لے جا چکا ہے اور جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ آپ کے سامنے آنٹی جو کچھ ہوا آپ اسے بھول جائیں اس پر آپ کو میری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی میں علیزے کو دوست بن کر لینے آئی ہوں علیزے آپ میرے ساتھ چلو گے نا فرینک بن کر میں آنے کے پاس ہی لاؤں گی چلیں بھائی اب سب کھانا شروع کریں جی لیزے ہدا تم برہنے دو اشر کو نکال کے لئے ہم خود لے لیں گے چھے ماما یہ اشار کیوں اتنا گمسم ہے اب تم آگئی ہو لے تو بھی اسے سلجھاؤ اشر اشر پلیز کھانا لو نا سلان آپ ہی پلیز اسے کچھ کہیں یا اشر لنج بھی ہم نے تمہارے بے بیٹھ کیا اور اب ڈینر بر تم آئے ہو اور یوں چپ بیٹھے ہو کچھ تو کہو یہ تو غلط بات ہے اشر ہم یہاں اتنی دور تمہاری خاطر یہ تو آئے ہیں ہاں اور میں صرف تمہارے لئے چھوٹیاں لے کر آئے میں نے تو نہیں کہا کہ آپ لوگ سب کو چھوچھاڑ کے زویا کے سوق بنانے ہم اسے بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ زویا کے جانے کیا کس کو کم ہے اور کس کو نہیں تو کیا کرے تمہارے ساتھ جا کے زویا کی قبر پہ سوق بنائے ہاں علیزے تم اپنی نانوں کے پاس بھی رہو گی تمہیں کون لے کے جا رہا فرید تمہیں پتہ ہے نا کہ علیزے کا میں کتنا خیال رکھتی ہوں اور علیزے مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے بالکل اما یہ بات تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں لیکن اب رمشا کی خواہش ہے کہ علیزے ہمارے ساتھ رہے اچھا اور اگر رمشا کی کل کو خواہش ہو گئی کہ علیزے یہاں نہیں رہے گی تو پھر کیا ہوگا سائرہ بہن میں جانتی تھی کہ آپ اس بات کے لئے راضی نہیں ہوں گی اسی لئے میں ان دونوں کے ساتھ یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو راضی کر سکوں ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ علیزے ہمارے ساتھ رہے ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو پہلے جو کچھ ہوا تو پھر آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا بہن بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنا چاہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اگر آپ پرمشا کو ایک موقع نہیں دیں گی تو یہ زندگی بھر اپنے آپ کو بدل نہیں سکے گی آنٹی آپ میری بات کا یقین کریں اس بار آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اور پھر آپ جب چاہیں علیزے کو ملنے گھر آ سکتی ہیں لیکن میرے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب علیزے یہاں سکون سے رہ رہی ہے تو پھر آپ لوگ اسے یہاں سے کیوں لے جانا چاہتے ہیں ماں بات دراصل یہ ہے کہ علیزے کے روز سکول لانے لے جانے کا پرابلم ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کیسا مسئلہ فرید؟ تم رہنے دو میں علیزے کے لیے وین لگوا لوں گی ماں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے اب آج کل وین وغیرہ کا بھی آپ کو پتا ہی ہے اتنے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں اور پھر علیزے بھی بہت چھوٹی ہے اس کو رکشمی بھی نہیں بھیج سکتے آپ اپنی سمجھنے کی کوشش کریں آنٹی آپ دیکھیں نا فرید دیلی تو یہاں نہیں آ سکتے علیزے کو بھی ہومورک میں پرابلم ہوتی ہے میں خود کروا دوں گی خود پڑھا دوں گی بس آپ اسے ہمارے ساتھ چانے دیں آنٹی آپ مجھے ہومورک کرائیں گی آپ مجھے پڑھائیں گی علیزے آپ میرے پاس تو آؤ یہاں نانو میں جاؤں آنٹی کے پاس ہاں بیٹا چاو تمہ آنٹی بلا رہی ہے جی علیزے میں آپ کو تیار کر کے سکول بھی بھی بھیجوں گی اور ہومورک بھی کرواؤں گی اور اب ڈانٹوں گی بھی نہیں آپ چلو گی نا میرے ساتھ نانو میں جاؤں بابا کے ساتھ بتا نہیں بیٹا میری تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اما باپ علیزے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور اگر اس کا وہاں پر دل نہیں لگانا تو میں خود اس کو یہاں پر واپس چھوڑ جاؤں سائرہ بہن میرا خیال ہے کہ آپ کو فرید کی اب بات مان لینی چاہیے آپ علیزے کو ہمارے ساتھ جانے دیں چلی ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی جو بیٹا سکول بیگ اور سمان لے کر رہو پر چلیں گھر چاہت ہوئی تیرے نام آپ لوگ بلیز مجھے زویا کی قبر بچانے سے مت روکیں وہاں جانے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا فاتحہ پڑھنے ہاں تم سلوہ کے ساتھ کبستان ہاں ہاں تو مر دی جاتے ہیں نا بیٹا عورتیں اگر جاتی تو ہم سب بھی ساتھ چلتے ہاں ماما آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر گھر کی ساری خواتین جاتے ہیں کیوں میرا ٹھیک ہے کھانا کھا کر چلتے ہیں اس وقت اس وقت تو رات ہو رہی ہے کل دن میں چلتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں تم دن میں چکل لگا لینا کیا ہوگی عشر اتنی رات کو کبستان جاؤ گی دن میں چلے جانے اب کیا دن اور اب کیا رات میرے لئے تو سب ایک بر آگا جویا اور اکہلی ہوگی وہاں پہ میں ہوا جا رہا ہوں دیکھ لیا ماما آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اشر کی سہنی کیفیت تو بہت خراب ہو رہی ہے بہت خراب ہو رہی ہے ایسا ہے کہ اشر کو کسی سائی کارٹس کو دکھانا چاہیے ٹھیک کہہ رہے ہوتا ہے ٹھیک ہمیں تم کان جا رہی ہے کھانا کھا میں ذرا اشر کو دیکھ لوں آپ لوگ کھانا کھائیں نا پلیس ہاں ہرا ایسا کرو کہ اشر کی بھی کھانا اس کمرے میں ہی دے جا میرے بھائی نے تو کچھ کھانا بھی نہیں ہرا کمل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ وقت اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کا ہے ہرا ہم تم کیا سوچنے لگی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں اشر کو کھانا دے کر آتی ہوں اچھا وقت کمل تم آگئے مرنہ میں اکیلے کیا کیا مینج کرتی پتہ نہیں میرا بیٹا کب ٹھیک ہو انشاءاللہ اشر بلکل ٹھیک ہو جائے گا اچھا 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 کھا جی آپ کی پسند کا کھانا بنایا اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے تھیڑ کیوں تو تم سے کہہ چکہ ہوں کہ یہ کمرہ سویا کہا یہ کمرے میں نہیں آیا کرو تو پھر کیوں بار بار آ جاتی ہوں یہاں سو اٹھاو کھانا نہیں کھانا مجھے اچھا اٹھاو اس کو تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کہہ رہا ہوں اٹھایاں سے جا اچھا امی کیا ہوا ہے کیوں چلا رہے ہو چھا میں نے ایک بار کہہ دیا کہ اس کمرے میں میں آز ہویا ہوتا ہوں مجھے کوئی ڈسرابنس نہیں چاہیئے تو بیری کیوں کھانا لے کے آئیے ہاں پر کیا ہوگیا اچھا اتنا خصہ کیوں کر رہے ہو میں نے ہی بھیجا تھا ہرا کو کھانا دے کر سو وات اس کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا اس کمرے میں مجھے اور کسی کا وجود برداشت نہیں ہے اتنا خصہ کیوں کریں رہا ہوا آپ لوگا آگئے میں فون کرنے والا تھا علیزے بیٹا یہاں ہو میرے پاس جاؤ بیٹا انکل کے پاس جاؤ شاباش شاباش ما شااللہ اب تو آپ کی اور رمشاہ کی دوستی ہو گئی ہے نا جی انکر رمشاہ انٹی بہت اچھی ہے ہماری رمشاہ ہے ہی اتنی پیاری اور آخر اسے اچھے اور برے کا پتہ چل ہی گیا فرید بیٹا اب آپ کو رمشاہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہو گئی اب ٹھیک کہہ رہے مامو اب مجھے رمشاہ سے کسی کوئی شکایت ہو سکتی ہے بلکہ آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات ایک سپٹ کرنا چاہوں گا کہ رمشاہ نے آج واقعی میرا دل جیت لیا بابا میں اپنے کمرے میں چاہوں مجھے ہوموک کمپلیٹ کرنا ہے بلکہ بابا بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ کو ہوموک کراتے ہیں آج ہے شای اللہ کیا پکڑے میری شایل واقعی رونا کھا گی ماشا اب تو آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے نا نہیں بیٹا آپ نے تو ہمارا صرف فخر سے بلند کر دیا ہے ہماری بیٹی کسی نہیں اچھی ہے بین ماں کی بیٹی کو ایکسپ کر دیا ہے we are proud of you بیٹا ڈائنکیو بابا اس کو اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ یہ صرف کرو یہ آپ خود صرف کرو ہم مری گوڈ اس کا ملٹپل نکالو بابا اگر ماما ساتھ نہ ہو دی تو علیزے کی نانو کبھی بھی اسے ہمارے ساتھ نہ آنے دیتی یہ تو ماما نے کافی فورس کیا جب جا کر انہوں نے اسے ہمارے ساتھ آنے دیا ورنہ میں اور فرید تو ایسے ہی آ جاتا ہے میں جانتا تھا بیٹا آپ کی ماما ساتھ جائیں گی تو باز ضرور بن جائیں گی ماما میں جا کر دیکھتی ہوں کہ علیزے کیا پڑھ رہی ہے بازی میں نے کھانا لگا دی ہے سبھات میرا خیال ہے پہلے ہم ڈنر کر لیتے ہیں رمشا تم ایسا کرو علیزے اور فرید کو بھی بلالو ان سے کاؤ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ماما میں ان کو لے کر راتی ہوں جلی جب اس پہ کاما آئے گا یہاں پہ آگے پوستا یہاں پوستا آئے گا ہو گیا ہم بک اچھا وہ تم بھی آگئی بھئی آنا تو تاہی علیزے سے پرومیس جو کیا تھا کہ اس کے ہوم بک کروانے میں ہلپ کروں گی آانتی بابا نے مجھے ہوم بک کروا دیا تینکیو علیزے آپ کے بابا تو بڑے بڑے قویسٹنز ایزیلی سولپ کر لیتے ہیں فرید مجھے بھی تو بتاؤ کہ اتنے مشکل قویسٹنز اتنی آسانی سے کیسے سولپ کر لیتے ہو کیا بتاؤ ترے بس یہ سمجھ لو کہ مشکلیں اتنی پڑی کیا آسان ہو گئے موسیقی پہلے آپ لوگ کھانا کھالیں کیونکہ نیچے صاحب جی آپ کا انتظار کر رہا ہے ٹھیک ہے بابا سے کو ہم لوگ آ رہے ہیں جے بابا ہو گیا بابا ہو گیا علیزے پہلے کھانا کھالیں پھر ہوم بک کرتے ہیں آنٹین میں بات پہ کھانا کھالوں گی پہلے میں اپنا ہوم بک کمپرید کروں آپ دونوں کھالیں موسیقی سائرہ یہ کیا کر رہی ہو علیزے کے کپڑوں کو اولٹ پولٹ رزیہ میں یہ سوچ نہیں ہوں پتہ نہیں میری بچی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں وہ تو اپنی کتابوں میں ایسی مگن ہو جاتی ہے کہ پھر سب کچھ بھول جاتی ہے ارے سائرہ تم یہ کیوں بھول لیو کہ فرید اس کا سگا باپ ہے وہ کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے علیزے کو رزیہ میری بچی ایک بار پھر اپنی سوتیلی ماں کے پاس پہنچ گئے دیکھو سائرہ تم ایسا ویسا کچھ بھی مس سوچو اور وہ رمشاہ کی ماں ہے نا وہ مجھے بڑی نیک قاتون لگتی ہیں وہ ایسے بھوکا نہیں رکھ سکتی علیزے کو اچھا تم ایک کام کرو فرید کو فون کر کے بتا دو کہ علیزے نے کھانا نہیں کھایا یہ ٹھیک رہے گا اب یہ ہی کرنا پڑے گا میرا فون اس کمرے میں میں فون کرتی ہوں فرید کو ہاں تم جاؤ میں رکھ دوں گی یہ کپڑیں موسیقی 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 علیزے کیسی ہے؟ جی جی خیریت سے پہنچ گئے ہیں آپ بات کریں گے علیزے سے؟ ارے وہ تو میں بات کر روں گی لیکن تم پہلے میری بات غور سے سنو جی بولے میں سن رہا ہوں وہ بیٹا علیزے نے اپنے کام کے چکر میں ہاتھ سارا دن سے کچھ نہیں کھایا ہے یہ بات تھی میں پریشان ہو گئے تب تنی کیا بات ہے بابا میری بات کر آیا نانو سے یہ علیزے سے بات کریں ہلو نانو ہاں علیزے بیٹا کیسی ہو تم نے کھانا کھایا نانو میں بات میں کھانا کھا لوں گی پہلے میں اپنا ہوموک تو کمپلیٹ کر لو اور آپ کو پتہ ہے رمشا آنٹی نے آج میری بہت ہلپ کی ہے ہوموکرانے چالو یہ تو بہت اچھا ہے بیٹا جس میں تم خوش راؤ لیکن بیٹا پہلے تم کھانا کھا لو پھر بات میں اپنا ہوموک کر لے نا لافیس بابا پہلے ہم کھانا کھا لیتے اب مجھے نانو کی بات تو ماننی پڑے گی چلی آج کیا ہوا اشر اتنا غصہ کیوں گا رہا تھا ارسلان مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ہرا کو بولا ہی کیوں کہ اشر کو کمرے میں کھانا دیا وہ کیا سوچیں گے تمہاری وجہ سے اتنی بات بڑھ گئی ہاں نا میں بھی تو یہی سوچ رہی ہوں میری پہلی ملاقات ہے ہرا سے اور میری وجہ سے ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اچھا تو تم نے ان کو گفٹس دے دیئے نہیں اس غمزادہ محال میں میرا بالکل بھی دلنے چاہ رہا کہ میں کسی کو گفٹ دوں ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ اپنے بھتیجے کے گفٹ ہرا کو دے دینا ہاں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس طرح ہرا بھی خوش ہو جائے گی کل دے دوں گی میں گفٹس ٹھیک ہے جیسے تمہاری ملزی آج کیا ہے یہ کب سوئی آو بیٹا کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ آپ کا اپنی نانو کا فون آیا تھا تو میں ان سے بات کر رہی تھی کیا کھاؤ گے آپ علیزی لاؤ علیزی کی نانو کو فکر ہو رہی ہوگی نا کہ علیزی کی رات کو بھوکی نہ سو جائے ٹھیک کہہ رہی ہاں تو پریشار ہو رہی تھی کہ علیزی نے ٹھیک سے کھانے کھایا یا نہیں ماما کہ سب کی نانو اتنا ہی پیار کرتی ہیں میری بھی نانو ایسی تھی کیا ہاں بیٹا آپ کی نانو بھی آپ سے بہت پیار کرتی بیٹا نانو نانی دادہ دادی سب ایسی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے کیا مطلب آبا میں کچھ سمجھی نہیں بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے پیار ہوتا ہے اب سمجھ میں ہے اچھا جب بھی علیزی کی نانو اسے اتنا پیار کرتی ہیں کاش میری بھی نانو ہوتی مجھے تو لگتا ہے بھائی جو ہمیں مل جائے اس میں خوش رہنا چاہیے پھر چاہے وہ رشتے دور کے ہی کیوں رہو بیٹا یہ رشتے ہی تو ہوتے ہیں جو ہم سب کو جوڑے رکھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے رہی آپ سب آب اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے ماما پھر تو میں نے بہت اچھا کیا نا جو میں علیزی کو یہاں لیا آئی کیونکہ فرید کا اور علیزی کا تو خون کا رشتہ ہے جو کبھی بھی غتم نہیں ہو سکتا بابا اب علیزی یہاں ہمارے ساتھ رہے گی لیکن آنٹی میں کبھی کبھی تو اپنی نانو دکھر رکھنے جا سکتی ہوں نا ہاں ہاں بیٹا ضرور جا سکتی ہوں اب آپ کھانا کھاؤ سہیرا چکو جاؤ تم تو ایسے بچوں کی طرح روٹی جا رہی ہو تم نے دیکھا بیٹی کی اولاد پر آئی ہوتی ہے علیزی نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کی نانی اس کے بغیر کیسے رہے گی ارے سہیرا علیزی بچی ہے ان باتوں کو ابھی وہ نہیں سمجھتی اور ویسے بھی بیٹیاں تو پر آئے دھن ہوتی ہیں نا ایک نیک دن ماں کو روتا ہو چھوڑ کے چلی جاتی ہے تم بھی یہ سمجھ لو کہ تم نے علیزی کو رخصت کر دیا ہے کیسے سمجھ لو اور کیوں سمجھ لو بلکہ مجھے تو آج اپنی غربت کا بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا اور بڑی سی گاڑی ہوتی نا تو علیزی مجھے کبھی چھوڑ کرنی جاتی اسے رکشے میں آنا جانا جو پسند نہیں تھا ارے سہیرا خدا کا شکر ادا کرو کہ علیزی کو فریض جیسا باپ ملے جو ہر حال میں علیزی کا خیال رکھتا ہے اور تم نے دیکھا نہیں اس کی بیوی اور ساس کتنی محبت سے لینے آئی تھی اسے اب تو اشر نے حد ہی کر دیا یہ تین افرت کرتے ہیں مجھ سے یہ بہن کے سامنے میری تنی بیزتی کی اشر کو کبھی معاف نہیں کرو اشر کا یہ رویہ ایک دن مجھے پاکل کر دے گا نہیں میں اور بیزتی نہیں کرو ہوں گے میں نہیں رہوں گے چاہے ہمی کچھ پیکایا میں چلی جاؤں گی آن سے کوئی علیزی سے محبت نہیں کرتی اس کی بیوی یہ تو بس فریض نے اسے مجبور کیا ہوگا سایدہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکی کسی کے مجبور ہونے سے کوئی کام کرے اپنی مرضی سے ہی لینے آئی تھی وہ اگر تم رضیہ اس دن ہمائے ساتھ چلتی نا جب میں اور ہینا فریض کے گھر گئے تھے ہاں میں نے ہی کہا تھا علیزی کو لے کے یہاں سے کہیں اور چلا جائے ایک نظر نہیں بھاتی وہ لڑکی مجھے کیا کہا تم نے اس گھر میں علیزی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہاں نہیں ہے کوئی جگہ اس لڑکی کے لیے اس گھر میں آپ اس کو یہاں سے لے جائیں ہمیں پہ تو سمجھتی تھی کہ علیزی اس گھر میں فریض کے ساتھ خوش ہے یہ لوگ بہت خیال رکھتی ہوں گے اس کا میری علیزی اگر میری علیزی کو کچھ ہوا نا تو میں فریض کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی معافت نہیں کروں گی چلو ہرائی آسف میں ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رکنا چاہتی جائیں جائیں کس نے روکا ہے آپ کو اور بھرائے میرے بانی علیزی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں تو آج تم بھی میری طرح رو رہی ہوتی ارے سائرہ اگر علیزی کو وہاں کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ علیزی وہاں نہیں رکے گی آ جائے گی تمہارے پاس بتانی گوی رزیاں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے میں سوچ رہی ہوں ہرا کو فون کر کے بتا دوں کہ اب علیزی یہاں نہیں ہے ہاں تم ایسا کرو ہرا سے فون پر بات کر لو اس طرح تمہارا دل بھی ہلکا ہو جائے گا چاہت ہوئی تیرے نام